خبر شامل کرتے ہیں اسلام آباد سے جی ایچ کیو کے سامنے احتجاج کرنا ہمارا حق ہے پاکستان تحریک انصاف پی ٹی آئی کے چیئرمین عمران خان نے کہا ہے کہ جی ایچ کیو کے سامنے احتجاج کرنا ہمارا حق ہے برطانوی میڈیا کو انٹرویو میں پی ٹی آئی کے چیئرمین عمران خان کا کہنا تھا کہ آئین اور قانون ہمیں پرم احتجاج کی اجازت دیتا ہے جی ایچ کیو کے سامنے احتجاج کرنا ہمارا حق ہے اندر ہماری پارٹی کے لوگ نہیں گئے بلکہ وہ اندر جانے والوں کو روک رہے تھے عمران خان کا نو مئی کے واقعات سے متعلق کہنا تھا کہ آگ تو چارہ پانچ جگہ لگی جن میں کور کمانڈر ہاؤس اور ریڈیو پاکستان پشاور جیسی جگہ ہی تھی وہاں کیمرے ہوں گے سیف سٹی کے کیمرے ہیں سب معلوم ہو جائے گا یہ انکوائری تو بہت سیدھی سادھی ہے چیئرمین پی ٹی آئی نے کہا کہ اگر فوجی عدالتوں میں شہریوں کے خلاف مقدمات چلیں گے تو جمہوریت تو ختم ہو گئے نین ماشاءاللہ تو لگ گیا ہے ان کا مقصد پی ٹی آئی کو ختم کر کے نواز شریف کو بحال کروانا ہے انہوں نے کہا کہ پی ٹی آئی کو انتخابات جیتنے کے لیے اب الیکٹ ای بلز کی ضرورت نہیں ہے ہمارا سب سے بڑا ووٹ بینک ہے جب ووٹ بینک اتنا ہو تو لوگوں کے آنے جانے سے فرق نہیں پڑتا مذاکرات کی پیشکش پر حکومت کی جانب سے جواب نہ ملنے کے بارے میں عمران خان کا کہنا تھا کہ مذاکرات تو چلتے رہے ہیں لیکن دوسری جانب سے کوئی ریسپانس نہیں ہے مذاکرات وہ چاہتے ہیں جو کوئی حل چاہتے ہیں اور حل الیکشن ہیں وہ یہ نہیں چاہتے ہیں اس سے بھاگ رہے ہیں عمران خان کا مزید کہنا تھا کہ حکومت پی ٹی آئی کے 23 ہزار کارکنوں کی فہرست بنائی ہے جس میں سے 10 ہزار کو گرفتار کیا جا چکا ہے